اسلام علیکم جی بہت اچھی خبر ہے پرتغال کے والے سے کہ پرتغال ریزیڈنٹ پرمیٹ یعنی پیپر یعنی نیشنیلیٹی تین مہینے میں ایشو کرنے کا ایک لاکھ ستر آزار لوگوں کو تین مہینے میں دینے کا انلانگ کی ہے تمام ویب سائٹس کے مطابق اور اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو دینے لگاؤں اور جو لوگ وہاں پہ ابھی موجود ہیں یہ ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا بہت اندھکی رہے ہیں لوگ جنہوں نے دو دو تین تین سال انتظار کی ہے کی ہسٹری دیکھیں تو پچھلے ٹو تھوزنڈ ایٹی میں دوزار اٹھارہ میں تقریباً یہ تمام لوگوں کو تین سے چار مہینے میں ریزیڈنٹ پرمیٹ جسے ہم ریزیڈنٹ پرمیٹ کہتے ہیں جس کے بعد آپ وہاں جاب کر سکتے ہیں ٹریبل کر سکتے ہیں دنیا میں ٹریبل کر سکتے ہیں تو ریزیڈنٹ پرمیٹ تقریباً تین مہینے میں ایشو کر رہے تھے لیکن اس کے بعد اس کے بعد ہوا یہ کہ کوویڈ کی وجہ سے ان کے آفیسے سیف ان کا آفیس ہے جو ایشو کرتے ہیں وہ بند ہوگے اور وہاں پہ پینڈنگ فائلز ہونا شروع ہوگی اور اس کے بعد جو لوگ وہاں جن کے فائلز پینڈنگ تھی لاک تھیں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے فائلز لاک ہیں اور ان کا تقریباً دو سال سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ابھی بھی کرنٹلی دو سال سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن یہ جو نئی انانسمنٹ ہوئی ہے فوری طور پر انہوں نے پرتغیز جو لینگویج والے کنٹریز ہیں جو لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں پرتغیز لینگویج جن کو آتی ہے جیسے انگولا ہے برازیل ہے وہاں سے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں پرتغال میں جن کو پرتغیز لینگویج آتی ہے انگولا سے ہیں برازیل میں ان کو تو انہوں نے فوری طور پر ریزیڈنٹ پرمٹ دے دی ہے یا ان کو بلا رہے ہیں کہ کر کے یا کچھ لوگوں کو دے دی ہے اور ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ جیسے پیپر کہتے ہیں پیپر دیتے ہیں جس میں ریزیڈنٹ پرمیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ وہاں کام کر سکتے ہیں جب آپ کو جاب انٹرویو کرتے ہیں اگر آپ کو انٹرویو پاس کر لیتے ہیں تو آخر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزیڈنٹ پرمیٹ ہے یعنی آپ وہ دکھاتے ہیں تو آپ کو کمپنی جاب دے دیتی ہے اگر آپ ویسے ویزیڈ ویزا پہ یا کسی اور ویزا پہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ریزیڈنٹ پرمیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کمپنیز میں انٹرویو دے کے کلیر بھی کر لیں لیکن آپ کو وہاں پہ جاب نہیں ملے گی تو اس کا یہ بڑا اچھا ایک قسم کا پروگرام ہے جو کہ ایک لاکھ ستر ہزار لوگ جو ہیں ان کو پورتغال نے یہ ریزیڈنٹ پرمیٹ ہے وہ تین سے چار مہینے میں دیا جائے گا یہ ان لوگوں پہ بھی افیکٹ ہوگا جو لوگ وہاں پہ آلیڈی موجود ہیں بھی اور جن کا کافی ٹائم ہو چکے ہیں ان کی فائلز لاکھ ہیں زیری بات ہے ان کی فائلز کو پہلے دیکھا جائے گا ان کی پروسیسنگ کو مکمل طور پر پہلے کیا جائے گا اور جو باقی لوگ ہیں جو باقی لوگ ہیں جو کہ ابھی نئے سب سے زیادہ جو بینفٹ ہوگا جو لوگ نئے ہیں جو کہ ابھی انٹر ہوئے ہیں ان کو سب سے زیادہ بینفٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ مین وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو پروسیسنگ ہے سیف کی یہ جو ابھی ویب سائٹس میں ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کو پروسیسنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر اس ریزیڈن پرمیٹ دی فوری طور پر مطلب ہے فور فائیو منت کے اندر یہ پروسیسنگ مکمل ہو سکتی ہے تو جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو لوگ ابھی اپنی سٹارٹ کریں گے اپنا ٹینئور پرتغال میں جو کہ وہاں کا ریزیڈن پرمیٹ لینا چاہتے ہیں تقریباً تین سے چار مہینے میں جیسے دوہزار اٹھارہ میں یہ پرمیٹ مل رہا تھا بہت امید ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی طرح ابھی بھی تین سے چار مہینے میں ریزیڈن پرمیٹ ملنا شروع ہو جائے گا انہوں نے بہت سی اتھارٹس کو کمبائن کر دی ہے جیسے پی سی بی ہے ان کے پولیس دیپارٹمنٹ ہے آئی ماں ہے وہ انہوں نے کمبائن کر دی ہے تاکہ اس پروسیسنگ کو فاسٹ کیا جائے اور وہ دو سال سے جو اپلیکیشن سپینڈنگ ہے ان کو کلیر کیا جائے اور نئے داخل ہونے والوں کو بہت فائدہ ہوگا اس لیے اگر آپ پرتگال میں ریزیڈن پرمیٹ لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنا ٹینیور وہاں شروع کرنا چاہیے اپنا ریزیڈنٹ وہاں رہنا شروع کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک تین سے چار مینے میں یا ایک کم از کم ایک سال میں چلو ایک سال بھی لگ جائے اب جو پرانے لوگ ہیں ان کے دو سال سے زیادہ تین تین سال لگ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اگر ایک سال میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک کنٹری کا ٹیمپریری ریزیڈنٹ کیونکہ وہاں پہ انگولا سے لوگ دنیا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے لوگ نہیں جاتے اور بھی ملک ہیں جہاں سے آ کر پرتگال میں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایک میری ریکویسٹ ہے آپ پاکستانیز اور انڈین سے کہاں لی آپ پرتگیز لینگویج جا کے فوری سیکھیں جتنا ٹینیور آپ کا وہاں پہ ریزیڈنٹ پرمیٹ سے پہلے ہے کیونکہ جب ڈی وی ڈی لائسنس آپ لیتے ہیں پر ایکسی ڈرائیور آپ بننا چاہتے ہیں تو ڈی وی ڈی لائسنس آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ پرتگیز لینگویج جو ہے وہ لازمی طور پر آپ کو آنی چاہیے یہ ریزیڈنٹ پرمیٹ کے بعد آپ کو وہاں پہ جابز دب ملیں گی جب آپ پرتگیز لینگویج جانیں گے اور پرتگیز لینگویج جو لوگ نہیں جانیں گے وہ سمجھتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے یہ وہاں پیسی دے کر سیٹیفیکیٹ مل جاتا ہے ٹی آر کے بعد ٹھیک ہے اٹس ہوکے لیکن جب آپ ڈی وی ڈی لائسنس لیں گے اور ڈی وی ڈی لائسنس جو ہے ان کے لائسنس کینسل گرد دیئے گئے ہیں تو آپ کی ٹی آر پہ بھی فرق پڑے گا اور ٹی آر جو ہے جب آپ ایک قسم کی نیشنیلٹی آپ لیتے ہیں کسی کنٹری کی تو آپ کے ان کے قانون کو ہمیں اترام کرنا چاہیے اور ان کے قانون کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور ان کی تمام رولز اور ریکولیشنز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تو یہ خبر ہے بہت امید ہے کہ ان کی پروسیسنگ ٹی آر کی بہت تیز ہو جائے گی لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ صرف ویب سائٹ پر ان کے ناؤنسمنٹ ہے پریکٹیکلی جب یہ معاملات آنا شروع ہوں گے تو زیادہ بہتر صورتحال واضح ہوگی لیکن ایک چیز کلیر ہے کہ پرتغیز لینگویج والے جو کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے پروسیسنگ تیز کر دی اور ان کو ٹی آر کار دینا شروع کر دی ہے تو یہ ذہب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستانی اور انڈینز اور سری لنکنز اور بنگالی پیپل کی بھی جو پروسیسنگ ہے وہ فاسٹ کر دیں گے اور وہ بھی تھوڑا سا جو پہلے دو دو سال سے زیادہ ٹائم لگ رہا تھا وہ ٹائم ریڈیوز ہو کر چلو تین مہینے نہیں جس میں پہلے تھا کم از کم ایک سال تک ٹی آر مل جائے گی تینکیو بری مچ